جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو رائے دہی کا موقع میں ہمارے ہاں قوم و ملکی سطح پر تو اس کا کچھ انتظام ہے مگر طلب اور طالبات اپنے اس جمہوری حق سے محروم کر دیے گئے ہیں آمیر زیاء الحق کے آنے سے قبل پاکستان کی تمام تر جامعات و کالوجس میں یونین سازی کا ایک متنوی نظام موجود تھا جنس میں ہر رنگ و نسل اور طبقے کا طالب علم حصہ لیتا تھا مگر پھر ریاست کی جانب سے اس پر پابندی لگا دی گئی اس مسئلے کو جاگر کرنے کے لیے کراچی پریس کلپ پر پروگیسیف اسونین کلیکٹیف نے ایک پیننڈ ڈسکشن کا انعقاد کیا جس میں نامور شخصیات نے اس اہم موضوع پر بات کی ٹیم سوچ نے طلبہ یونین کے حوالے سے اس بحث کے شرکہ سے گفتگو کی ٹورنٹس یونین یہ جو پولیٹیکل پروسس ہوتا تھا وہ مستقل ایک پانی بہتا رہتا تھا آئی ڈی آز کا خیالات کا نئے نئے جو چیزیں ہیں وہ سوچتی تھیں اس کی وجہ سے جو مین سٹیم پولیٹکس ہوتی تھی نیشنل پولیٹکس تھی اس میں بھی نیا خون شامل ہوتا تھا اور وہ صحت مند خون ہوتا تھا بیمار خون نہیں ہوتا تھا لیکن تب مومنٹ آپ نے وہ ساری چیز ہی کاٹ دی تو وہ ایک سیاست جوہڑ بننے لگی اب اس میں مچھر بھی ہیں مکھی بھی ہیں سب کچھ ہیں آج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں آج نیشنل لیول پہ بھی یہ ایک نون پولیٹکل پولیٹکس ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو پیچھے سے وہ جو تازہ خون ملتا تھا سٹوڈن لائف سے وہ کٹ آف ہو گیا تو اب اسی پہ گزارا ہے اور اس کی وجہ سے جو گند ہے زبان ختم ہو گئی خیالات جو ہیں وہ نئے نہیں آ رہا ہے آئی ڈی آز نہیں آ رہا ہے دنیا باقی تیزی سے جا رہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہم حیرت کے ساتھ کھڑے میں ہیں تو ہم خوفزدہ ہوگے کبھی ہم بذب کی پناہ میں آتے ہیں کبھی ہم نسل کی پناہ میں آتے ہیں کبھی ہم علاقائیت کی پناہ میں آتے ہیں اس لیے کہ ہم ڈر جاتے ہیں پروگریسیو سٹوڈنٹس کلیکٹف کی رہنما ورسہ پیرزادوں کا کہنا تھا کہ ان کی طلبہ جماعت نے اس پرگرام کا انعقاد کیا تاکہ یونین کی افادیت کے بارے میں گفتگو ہو سکے شاگرد یونین کی بہالی اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ہم شاگردوں کو ایک پلیٹفارم چاہیے جس کے تروں ہم گوڑننس سیکھیں ہم پولٹیکس سیکھیں اور یہ ہم پر بین لگا دیا گیا ہے تو ہم صحیح سے سیکھ بھی نہیں پا رہے بہت ساری گرلز ہیں ان کو پولٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے حالانکہ یہ انٹریس ڈیولپ ہو سکتا ہے مختلف کنپریز ہیں دنیا میں سب میں یونین چل رہی ہے ہمارے ہاں دوسری یونین بھی کام کریں اور بہتر طریقے سے کام کریں تو پھر شاگرد تو پڑھا لکھا فرد ہے سماج کا انہی کی یونین نہیں ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اس کے لیے ہم نے ایک نئے سرے سے جدوجت کا آگاز کیا ہے اور یہ اب مسلسل چلتی رہے گی قابل ذکھر ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے 2019 میں اس بات کی نویز سنائی تھی کہ وہ طلبہ یونین کے حوالے سے قانون سازی کروا کر جامعات میں نظام واپس لائیں گے مگر اب تک ایسا نہ ہو سکا اس کے ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ ہمیں نامور وکیل جبران ناصر نے بتائی دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے خود مقتار ہیں اور وہ اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں سندھ کے حوالے سے آخری اطلاع دسمبر 2019 میں تھی کہ ان کی کابینہ کے اندر ایک بل کا ڈرافٹ پیش ہوا تھا مگر وہ بل اپروف ہونے کے بعد اسیمبلی کے فلور پر آیا ہے کہ نیا اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے تو اسیمبلی کا پاس کرنا تو اور دور کی بات ہے دوسری بات اس وقت جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1993 کا وہ بائنڈنگ ہے تو کوئی بھی آپ نیا قانون لے کے آئیں گے اس کو اس حیصلے کی نظر زیرے غور رکھتے ہوئے آپ نے منانا پڑے کا حیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس حیصلے کی نفی کر رہا ہو تو بہت ضروری یہ بھی ہے کہ طلبہ سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کے اور اس میں اگر پولٹیکل پارٹیز حصہ ڈالیں اگر وہ واقعی میں سچے ہیں طلبہ کی فلا سے تو وہ بھی سپریم کورٹ جائیں اور 1993 کے اس حیصلے پر نظر ثانی کریں جس کے تحت آپ نے افیکٹیولی یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ طلبہ یونینیز بین پھر آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کہا تھا انڈلجنگ ان پولٹیکس سیاست میں مداخلت کریں گے طلبہ تو فارغ ہو جائیں گے جس سے اب آپ آج دیکھئے گا کہ طلبہ کو ہر قسم کی سیاست میں ڈالا جاتا ہے وہ امیان حان کی بھی نعرے لگائیں گے وہ بھٹو کی بھی نعرے لگائیں گے مگر اپنے نعرے نہیں لگا سکتے تو دراصل ان کو اپنے حقوق سے محروم کر دیا گیا جامعات میں یونین نہ ہونے کی وجہ سے طالبات کو بھی خاصی مسائل درپیش ہیں جیسے کہ دیکھیں سٹوڈنٹ یونین جتنی ایک میل سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے اتنی ایک طالبہ کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے کسی مرد طالب علم کے لیے اس کا ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ خواتین سنتی بنیادوں پہ جس احسال کا شکار ہوتی ہے ان کے لیے پولٹیکل آرگنائز پلیٹ پارم کی ضرورت ہوتی ہے اور سٹوڈنٹ یونین کا نا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سیاسی معاملات جامعات کے اندر جس پہ بحث ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی صدباب ہونا چاہیے وہ جامعات کے اندر ہی دم توڑ دیتا ہے جس میں جنسی ہرہ سانی کے واقعات ہیں اور ایسے کئی سارے واقعات ہیں جس کے اوپر طالبات ایک فلیٹ فرم نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئیں اور ان کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی کیونکہ جامعات کے اندر سیاسی محول نہیں ہے سرنی یونین کی ادم دستیابی کی وجہ سے تو کیا آنے والے سالوں میں ایک بار پھر پاکستان کی جامعات میں طلبہ یونین سازی ہو پائے گی یا جمہوریت کا یہ اہم رکن بھی ہمارے مجھ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا